ادھر سرمت جانے کے لیے تیار کھڑا ہوتا ہے ادھر سے سرمت کی والدہ آن پہنچتی ہے وہ کسی کو بتاتی بھی نہیں کہ میں نے پاکستان آنا ہے سرمت کو جب وہ دیکھتی ہے کہ سرمت تیار کھڑا ہے تو وہ سرمت سے پوچھتی ہے کیا ہوا ہے تم کہاں جا رہے ہو جواب میں سرمت کہتا ہے کہ میں واپس جا رہا ہوں جس کے لیے میں آیا تھا وہ تو اب میری رہی ہی نہیں وہ کسی اور کی ہو گئی ہے جواب میں سرمت کی والدہ حیران اور پریشان ہو کر پوچھتی ہے کیا مطلب کس کی ہو گئی ہے وہ تو کلسوم کہے گی کہ آپا سبرینہ کی شادی اسی لڑکے سے ہو گئی ہے جسے وہ پسند کرتی تھی تو راشتہ سرمت سے پوچھتی ہے کہ سرمت تم نے ایسا کیوں ہونے دیا تم تو سبرینہ سے محبت کرتے تھے جواب میں سرمت کہتا ہے لیکن سبرینہ تو مجھ سے محبت نہیں کرتی تھی اس کے دل میں کوئی اور تھا اسی لئے وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی تو راشتہ کہتی ہے جب تک میں سبرینہ سے نہ ملوں مجھے کسی کی بات پر یقین نہیں آئے گا اور سبوہی کو اس رشتے سے کوئی انکار نہیں تھا اس کی بیٹی کا وہ منگیتر تھا جس کے ساتھ سبرینہ کا نکاح ہوا ہے راشتہ خاور سے کہتی ہے کہ تم ابھی مجھے سبرینہ کے پاس لے کر چلو تو کلسوم کہتی ہے آپ کو ہم سب کی باتوں پر یقین نہیں ہے تو راشتہ کہے گی نہیں مجھے سبرینہ سے ملنا ہے ابھی اور اسی وقت راشتہ جب سبرینہ کی گھر پہنچتی ہے جیسے ہی سبرینہ اپنی پھوپو کو دیکھتی ہے تو یہ دوڑ کر اپنی پھوپو کے گلے لگ جاتی ہے اور خوب روتی ہے اور وہ راشتہ سے کہتی ہے کہ پھوپو ایسا کچھ نہیں تھا جیسا ان لوگوں نے سمجھ لیا ہے محید کا میری وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس لیے میں اس کی کیر کرتی تھی مجھے اس کی فکر تھی کہ میں نے اس کو زندگی کے کس دوراہے پہ لاکے کھڑا کر دیا ہے صرف اس لیے میں محید کو کچھ رکھنے کی کوشش کرتی تھی اور اس کی کیر کرتی تھی اس کے علاوہ ہم دونوں کے بیچ میں کچھ نہیں تھا لیکن کسی نے بھی ہماری بات نہیں سنی میں نے سرمد کو بھی بہت سمجھانے کی کوشش کی ہے تو سرمد نے بھی میری بات سنی ہی نہیں اور عبیرہ تو میری بہن تھی میں اپنی بہن کی خوشیوں پہ کیوں ڈاکہ ڈالتی سبرینا اپنی پھوپو سے کہتی ہے کہ محید تو عبیرہ آپ اسے بہت ہی محبت کرتے ہیں سب لوگوں نے مل کر محید کے ساتھ اور میرے ساتھ بہت ظلم کیا ہے پھر راشدہ سبوہی کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم نے کتنا غلط کیا ہے تمہاری سگی اولاد نہیں تھی اگر وہ تمہاری سگی بیٹی ہوتی کیا تم اس کے ساتھ اس طرح کرتی ایک اپاہج کے ساتھ اس کی شادی کروا دیتی تم نے اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے سبرینا کو ولی کا بکرا بنا دیا ہے کیا کوئی ماں اپنی بیٹی کے ساتھ اس طرح کر سکتی ہے جس طرح تم نے سبرینا کو رات کو گھر سے ہی نکال دیا تھا جواب میں سبوہی کہتی ہے راشدہ تم یقین کرو میں نے سبرینا کو خود سے جدہ تو کیا ہے لیکن مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں نے اپنے جسم کا کوئی ٹکڑا کاٹ کے الیدہ کر دیا ہو میں نے اسے ہمیشہ اپنی سگی بیٹی ہی سمجھا ہے جواب میں راشدہ کہتی ہے سبوہی تم نے سبرینا کے ساتھ اچھا نہیں کیا تم نے اسے اپنی سگی بیٹی سمجھا ہی نہیں تو سبوہی کہتی ہے لیکن اب تو جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا ہے اب وہ محید کی بیوی ہے راشدہ جب سبوہی سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم نے سبرینا کے ساتھ غلط کیا ہے اس بچی کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس پہ سرہ سر الزام لگایا گیا ہے تو ادھر عبیرہ کافی بنا رہی ہوتی ہے اسے بہت غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ یہ راشدہ سبرینا کی تعریفیں کیوں کر رہی ہے تو یہ غصے میں کافی کا کپ ہی نیچے پھینک کر جاتی ہے کہ یہ سبرینا مر کیوں نہیں جاتی میں تو چاہتی تھی کہ وہ میری نظروں سے دور ہو جائے یہاں سے دفع ہو جائے لیکن وہ تو ساری زندگی میرے سامنے میرے محید کی بن کے رہے گی راشدہ جب گھر واپس جاتی ہے تو کلسوم راشدہ سے پوچھتی ہے آپا اب تو آپ کو یقین آ گیا سب لوگوں نے وہاں آپ کو وہی بتایا جو ہم نے بتایا تھا جواب میں راشدہ کہتی ہے کہ سبرینا بے قصور ہے اس پہ الزام لگایا گیا ہے اور خاور تم کیسے باپ ہو تم نے اپنی بیٹی کو آگ میں جھونک دیا ہے تم نے سوچا بھی نہیں کہ وہ ایک اپاہج کے ساتھ کس طرح زندگی گزارے گی کم از کم جب سبرینا کا تم محید کے ساتھ نکاح پڑھوا رہے تھے تو مجھ سے تو تم نے بات کر لینے تھی تم میں سے کسی نے بھی یہ گوارہ نہیں کیا مجھے بتا دیتے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے اگر مجھے اس بات کے بارے میں علم ہوتا تو میں کبھی بھی سبرینا اور محید کا نکاح نہ ہونے دیتی راشدہ سرمت سے کہتی ہے کہ سرمت تم نے ہی مجھے فون کر کے بتا دینا تھا جواب میں سرمت کہتا ہے میں نے آپ کو کیا بتانا تھا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ محید اور سبرینا دونوں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ان دونوں کی ایک ساتھ تصویر تھی تو راشدہ کہتی ہے بیٹا جو تمہیں دکھایا گیا تھا وہ سب غلط تھا سب جھوٹ تھا اس پہ الزام لگایا گیا ہے صرف اور صرف یہ سازش تھی کسی کی اس کو بدنام کرنے کی یہ جھوٹ ہے جو کچھ بھی تمہیں بتایا گیا ہے اور دکھایا گیا ہے ادھر عبیرہ اب دیکھتی ہے کہ اس کا راستہ صاف ہو گیا ہے تو وہ حارون سے کہتی ہے کہ اب تم اپنی امی کو ہماری گھر لے کے آو حارون اپنی امی کو لے کے عبیرہ کی گھر آتا ہے حارون کی والدہ عبیرہ کی والدہ سے بات کرتی ہے کہ میں اس لیے آئی ہوں کہ آپ کی بیٹی کو اپنے بیٹے کے لیے مانگ سکوں تو سبو ہی بہت خوش ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے میں تو خود یہ چاہتی ہوں کہ میری بیٹی کا گھر بس جائے اور اس کی جلد جلد شادی ہو جائے تو حارون کی والدہ کہتی ہے تو پھر ٹھیک ہے آج سے عبیرہ ہماری ہوئی میں چھوٹی سی رسم کرنا چاہتی ہوں میں اپنے ساتھ یہ انگوٹھی لائی تھی وہ عبیرہ کو انگوٹھی پہناتی ہے اور اس کے سر پہ سرخ رنگ کا دوپٹہ پہناتی ہے اور کہتی ہے کہ آج سے یہ میری بہو ہے اس بات کے بارے میں جب محید کو پتا چلتا ہے محید کو بہت غصہ آتا ہے کہ عبیرہ کسی اور کی ہو گئی ہے اس نے کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا کہ عبیرہ کسی اور کی ہو گی اس لیے اس کے پاس عبیرہ کی اور اپنی تصویر پڑی ہوتی ہے وہ غصے میں اس تصویر کو نیچے پھینکتا ہے جیسے ہی کمرے میں شور کی آواز آتی ہے تو سبرینا بھاگتی ہوئی محید کے کمرے میں جاتی ہے محید تصویر کو نیچے پھینک کے ایک سائیڈ پہ لیٹ کے رو رہا ہوتا ہے تو سبرینا وہ تصویر اٹھاتی ہے اور محید کی طرف دیکھتی ہے اور سوچ رہی ہوتی ہے کہ محید کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے وہ تو عبیرہ آپی سے بہت ہی محبت کرتے ہیں ادھر محید کے والدین بھی بہت پریشان ہوتے ہیں کہ سبوہی نے اتنی جلدی اپنی بیٹی کی منگنی بھی کر دی محید کے والدہ شجاہ صاحب سے کہتی ہے انہوں نے جو کچھ بھی کیا سب جان بوجھ کیا عبیرہ محید سے شادی ہی نہیں کرنا چاہتی تھی جب سے محید کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہ محید سے دور دور رہ رہی تھی یہ سب ان ماں بیٹی کی سازس تھی سبوہی نے اگر عبیرہ کی اور محید کی شادی نہیں کروانی تھی ہمیں ویسے جواب دے دیتی ہمارے بیٹے کو یوں بدنام تو نہ کر دی محید نے تو خود ارادہ کر لیا تھا کہ وہ عبیرہ کو ازاد کر دیگا اب میرا بیٹا جس تکلیف میں سے گزر رہا ہے سجاہ صاحب آپ نہیں جانتے اس سے زیادہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے میں اپنے بیٹے کی تکلیف کو نہیں دیکھ سکتی لیکن محید کی یہ آخری تکلیف ہوگی اب وہ یہ تکلیف برداس کر لیگا اور کہے گا کہ عبیرہ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا مجھ پہ الزام لگا کے تم نے یہ سب اس لیے کیا ہے کہ تمہاری جان مجھ سے چھوٹ جائے اب میں بھی تمہارے بغیر جی کے دکھاؤں گا اور اب مجھے ٹھیک ہونا ہے